سلطان محمود غزنوی جنہوں نے اندوستان میں مسلم حکومت قائم کی ان سے پہلا بھی محمد بن قاسم سندھ میں حکومت قائم کر چکے تھے لیکن وہ زیادہ سالوں تک نہیں چلی اصل حکومت سلطان محمود غزنوی سے شروع ہوتی ہے سلطان محمود غزنوی بچمن سے ہی ہوشیار، دلیر اور بہادر تھے اور اپنے پوری زندگی اسلام کے نام کر دی تھی سلطان محمود غزنوی نے 998 اسمی میں غزنوی سلطنت کو سنبھالا اور اسی وقت سے آس پاس کی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دی اور افغانستان تک پہلا دیا اس وقت پیشاور پر راجہ جیپال کی حکومت تھی جب اسے پتا چلا تو اس نے سلطان محمود غزنوی کی سردوں پر حملے شروع کر دیے سلطان محمود غزنوی نے 1001 میں راجہ جیپال سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا راجہ جیپال کی علاقوں بھی فوشتی اور سلطان محمود غزنوی کے پاس کچھ ہزار سپاہی تھے اور پھر سلطان محمود غزنوی نے پیشاور میں گسک راجہ جیپال کو بہت بری شکست دی راجہ جیپال کے لیے یہ ہر اتنی خطرناک تھی کہ اس نے اپنے محل کے اندر ہی خودخوشی کر لی